اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست بازار میں تندور پر بننے والا بٹر نان بغیر تندور کے بغیر اون کے ہم اس نان کو طوے پر بنائیں گے اور بہت ہی سمپل اور ایسی طریقے سے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست سوفٹ نان بنا ہے تو چھلیے اس زبردست سوفٹ ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے all purpose floor یعنی کہ میدہ آدھا کلو ہمیں میدہ چاہیے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون نمک نمک آپ حضب زائے کا بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈا استعمال کریں گے ساری چیزوں کو مچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں دہی استعمال کریں گے تقریباً آدھا کپ اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں آئل شامل کریں گے دہی جو ہے ورون ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا دہی اس میں نہیں ڈالنا پانی ہم لیں گے تقریباً ڈیل کپ وہ بھی ہلکا سا گرم پانی ہم نے لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا بہت زیادہ گرم یا پھر بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں ہلکا سا نین گرم پانی ہم نے لینا ہے آہستہ آہستہ کر کے پانی ایڈ کرتے ہوئے میں نے اسے نرم سا گھون لیا ہے دیکھیں اس طرح سے آٹا بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اس کے بعد کور کر کے ہم اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے بعد ہم آٹے کے پیڑے بنا لیں گے میڈیم سائز کے پیڑے بنا کر آپ نے اس کو سائٹ پر رکھتے جانا ہے اس طرح سے میڈیم سائز کے پیڑے بنا لیں اگر آپ کو چھوٹے نان چاہیے تو آپ اسوں کی چھوٹے پیڑے بنا سکتے ان اب ہم پیڑے کو بیل لیں گے گھل بیل لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو تھکون بھی بیل سکتے ہیں اور اسے کو اووال شیپ میں بھی بیل سکتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ اسی بیلنا چاہیں آپ اس کو اس کو ویسے ہی بیل سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اس کو شیپ دی ہے تھوڑا سا اووال میں نے رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا رسٹورنٹ سٹائل لک آئے اور اب اس کے اوپر جو سکیور ہے اس کی مدد سے میں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا اس میں ہول کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت زیادہ سویلپ نہ ہو ہرہا دھنیا ہم اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اچھی طرح سے دھنیا کو ہم اس کے اوپر پرس کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ آخر میں بٹر میں ملا کر بھی اس کے اوپر دھنیا لگا سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح لگا رہی ہوں اس طرح سے بھی بہت اچھے انان بن جاتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو میں شو کرنے کے لیے میں اس کو پلٹ رہی ہوں اس طرح سے اور اس کے پیچھے میں بیک سائٹ جو ہے اس کے اوپر میں اچھی طرح سے پانی لگاؤں گی لیکن آپ کو اس کو اس طرح سے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہاتھ پر اس کو اس طرح سے پلٹ لیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے اوپر پانی لگا لیں توا میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے ہائی فلیم پر دیکھیں توا اپنے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جو نان ہے وہ اس کے اوپر اچھے طرح سے چپکتے نہیں ہیں گر جاتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اس کے پیچھے پانی اچھے سے لگا لیا کریں جو اس کے بیگ سائٹ ہوتی ہے اچھے سے پانی بلکل ایک جگہ بھی مطلب تھوڑی سی جگہ بھی اس میں خالی نہیں رہنی چاہیے اس کے بعد توا جو ہے وہ اچھے طرح سے گرم ہونا چاہیے اگر آپ میڈیم فلیم پر اس کو کوک کریں گے تو توا جو ہے وہ اچھے طرح سے گرم بھی نہیں ہوگا اور جو نان ہے اس کے اوپر چپکے گا نہیں تو دیکھیں اس کو میں نے ٹرن کر لیا ہے اور پانچ مینٹ بعد اس کا زبردرسہ کلر آ گیا ہے اب اس کے اوپر میں اس طرح سے بٹر لگا رہے ہوں اگر آپ چاہے تو آپ بٹر کو ملٹ کر کے برش کے مدد سے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن یہ گرم گرم نان ہے اس لئے میں اسی ٹائم اس کے اوپر لگا رہے ہوں تو اچھی طرح سے بٹر جو ہے وہ اس کے اوپر میلٹ ہو جائے گا اور بس اب ہم اسے اتاریں گے دیکھیں نیچے سے بھی بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور باقی سارے نان ہم بلکل سیم اسی طرح سے بنا لیں گے اگر آپ کے پاس یہ والا توا نہیں ہے تو آپ تبے کو اٹھا کر کے اسے چولے پر سینک سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو آپ کو اسی بھی آئرن کی کڑھائی یا پھر جو فرائی پین ہوتا ہے آئرن کا وہ آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں برش کی مدد سے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ملٹ کے وہ بٹر لگا لیا ہے اور دیکھیں میں آپ کو یہاں پر اسے توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سوفٹ نان بنا ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ایزیلی رول ہو رہا ہے تو امید کرتے ہوں یہ سمپل سی ریسیپی آپ سب لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری یہ آج کی ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے اپنے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائف لیکوکن کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چینل کو بھی ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایسی بی کے ساتھ اپنے کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ